بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین عزیز طلباء و طالباء مطالعہ متن قرآن کے زمن میں ہم سورہ الحجرات کی آیت نمبر چودہ سے لے کر اٹھارہ تک کے حوالے سے گفتگو کریں گے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قالت العراب دیہاتیوں نے کہا عراب عرابی کی جمع ہے یعنی جو شہر مدینہ سے دور باہر رہنے والے لوگ تھے انہیں دیہاتی کہا جا رہا ہے قالت العراب عامنہ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ کیا قل اے نبی فرمائیے لم تومنو تم ایمان نہیں لائے ولیکن قولو اسلمنا بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہم مسلمان ہوئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِنْ تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانوگے لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَّةُ تو تمہارے عامال میں کسی قسم کی ثواب کے اعتبار سے کم نہیں ہوگا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے مدینہ منورہ میں جب اسلام پھیل رہا تھا اور اسلام کو غزوہِ بدر کے بعد فتوحات اور کامیابیاں مل رہی تھی تو بہت سے دور دراز کے قبائل جو کہ ابھی تک دین سے واقف نہیں ہوئے تھے مگر دنیاوی چکا چون دیکھ کر دنیاوی فتوحات دیکھ کر مسلمانوں کو ایک اُبھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھتے ہوئے تو وہ بھی آگئے وہاں پر تاکہ اپنے ایمان کا اظہار کریں اور مسلمانوں کو اپنی سپورٹ شو کریں اور مقصود ان کے دل میں ابھی صرف دنیاوی مفادات تھے کہ چلو مالِ غنیمت سے حصہ ملے یا مسلمانوں اگر نکلتے ہیں اپنے دشمنوں کی طرف تو ہمیں دشمن سمجھ کر کہیں ہم ان کی تلوار کے زد میں نہ آ جائیں تو اس طرح کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اپنے ایمان کا بار بار اظہار کیا جی ہم آپ کے پاس چل کے آ گئے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہو گئے ہیں اس پہ اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہیے کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تم کہو کہ ہم لوگ اسلام لائے ہیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان اور اسلام ایک چیز کا نام ہے یا یہ دو مختلف چیزیں ہیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ایمان اور اسلام کا اطلاق دو مختلف چیزوں پر کیا جا رہا ہے کئی اور مقامات بھی ہیں جن کی تفصیل کا وقت نہیں ہے جہاں ایمان اور اسلام کو مترادف قرار دیا گیا مگر یہ آیت کریمہ جو ہمارے سامنے ہیں یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے اگر ہم حدیث جبرائیل کو دیکھیں جس میں جبرائیل ایمین نے انسانی شکل میں آکے سوال پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے تو حضور نے جواب دیا تھا کہ اللہ پر کتابوں پر ملائکہ پر رسولوں پر آخرت کو ماننے کا نام ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ ایمان عقیدے کا نام ہے ایمان فکر کا نام ہے اور جب پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو فرمایت اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة دے تو گویا اسلام عبادات کا نام ہے اگر اس تفریق کے ساتھ دیکھا جائے اس آیت کریمہ میں دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام زبانی اقرار کا نام ہے اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے یعنی خالی زبان سے کہا تو گویا انہوں نے اپنے اسلام کا اقرار اور اعلان کیا مگر وہ ایمان کے درجے پر تب پہنچے گا جب ان کے دل میں ایمان رچ بس جائے گا تو اس لیے کہا گیا کہ تم نے ایمان کا اسلام کا اظہار کیا ہے اسے اسلام کہو مگر ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن تم اطاعت گزار بن جاؤ سچے دل سے داخل ہو جاؤ تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے اس کے بعد فرمایا جاننا چاہتے ہو کہ سچا مومن کون ہوتا ہے بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں سُمَّ لَمْ يَرْتَابُو پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑتے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ دنیوی کامیابیاں دیکھ کر قریب ہو جانا اور اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان آ جائے جیسے غزوہ احد میں کئی صحابہ شہید ہو گئے اور بظاہر کوئی بڑی فتح کامیابی نہیں ملی تو دور ہو جانا یہ تو پھر ایمان نہ ہوا نا ایمان تو دل و جان کو اللہ کے ساتھ سعودہ کر لینے کا نام ہے ایمان دنیوی فتحات دنیوی کامیابیاں علاقوں کی تزخیر کا نام نہیں ہے ایمان تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام ہے اور پھر دل میں کبھی شک نہ آئے وَجَاهَدُو بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور پھر ایمان جو نام ہے مفادات کمانے کا نام نہیں ہے ایمان تو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لٹا دینے کا نام ہے اگر وقت آئے اور ضرورت پڑے تو مَأُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں پھر فرمایا قُل اے نبی مکرم آپ کہیے اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينَكُمْ کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھا رہے ہو ان کا جو بار بار اسرار تھا کہ ہم مومن ہو گئے ہمیں بھی حصہ دیجئے ہم ایمان والے ہیں ہم خود چل کے آئے ہیں یعنی اس طرح سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے تھے اگر میں اس کی دنیاوی مثال دینا چاہوں تو اس کو آپ یوں سمجھئے کہ جیسے کوئی پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے کسی علاقے کا وڈیرہ سردار اس میں شامل ہوتا ہے تو پارٹی کے سربراہ سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارے لئے اب انعامات آئیں گے ہمیں سیٹیں دی جائیں گی ہمارے لئے عہدے چیرمینیاں آئیں گی تو انہوں نے دہاتیوں نے عرابیوں نے دین سے دوری اور علوم قرآن سے واقفیت نہ ہونے کی بنا پر اسلام کو بھی ایک ایسی پارٹی سمجھا کہ ہم آگئے ہیں آپ کے اندر لہٰذا ہمارے لئے انعامات اور اکرامات اور اہدے اور منصب باتے جائیں تو ان سے کہا جا رہا ہے اللہ کو دین سکھانے آگئے ہو تو اللہ کو بتلا رہے ہو کہ ہم دین والے ہیں ہم مومن ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے اللہ کو نجت لاؤ اپنی باتیں اللہ کو نا اپنا دین سکھاؤ آ کر وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمُ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس آیتِ کریمہ میں آپ دیکھیں گے کہ لفظِ اللہ کا تقرار ہو رہا ہے اللہ کو دین سکھاتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ جانتا ہے زمین و آسمان میں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ جو بار بار تقرار ہے لفظِ اللہ کی یہ ان کے اس عمل پر ایک طرح سے اظہارِ ناگواری ہے کہ اللہ اور رسول کے سامنے آؤ تو اپنے علم کا اظہار مت کرو ان کے سامنے جھک جاؤ چونکہ علم تو وہی ہے جو اللہ دے رہا ہے اور اپنے رسول کی زبان سے اظہار کر رہا ہے اس کے بعد فرمایا اے نبی مکرم یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں اَنْ اَسْلَمُ کہ ہم مسلمان ہوئے قُلْ آپ کہیے اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ بلکہ اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر اَنْ حَدَاكُمْ لِلْإِمَانِ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی اِنْ کُنْ تُمْ صَادِقِين اگر تم سچے ہو تو گویا وہ جو اپنے ایمان کی تقرار کر رہے تھے جس سے اللہ نے کہا مجھے اپنا دین سکھا رہے ہو تو وہ اپنا ایک طرح کا احسان رکھ رہے تھے کہ جی ہم آئے ہیں چونکہ ہم آپ کے پاس چل کر آئے ہیں لہٰذا ہمارا احسان ہے مسلمانوں کے اوپر اور آپ کے اوپر اور اس احسان کی بنا پر اب ہمارے لئے نوازشات اور اعزازات اور اکرمات کا اعلان کیا جائے کہا خبردار اس طرح کی سوچ رکھنے والا کیسے مومن ہو سکتا ہے اس اصل میں تو روح ایمان یہ ہے کہ انسان زندگی بھر سراپہ شکر بنا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے عربہ انسان میں رب کائنات نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی ایمان کی توفیق بکشی آمال سالحہ کی توفیق بکشی تو یہ احسان اللہ کا ہے ٹھیک ہے کہ عمل ہم کر رہے ہیں مگر ہمارے عمل کے پیچھے بھی جو اصل توفیق ہے اور جو آسانیاں ہیں اور جو اسواب کی فرامیاں ہیں اور جو قلب و دماغ کا اس طرف چلنا ہے اس کے پیچھے بھی عمرِ الہی کار فرما ہے اس لیے کہا کہ اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں راہِ حق پہ چلائے ہوا ہے اور بات کو سورہِ حجرات کو پھر اس بات نے ختم کیا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک اللہ زمین و آسمان کے ہر غیب اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے پچھلی آیت میں فرمایا تھا جو زمین و آسمان میں ہے شاید ہو سکتا تھا کوئی سوچے جو سامنے نظر آ رہا ہے کہا نہیں غیب السَّمَاوَات جو پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے جو پیچھے ہو چکا ہے اللہ اس کو جانتا ہے ہو رہا کو جانتا ہے جو ہوگا اسے جانتا ہے جو تم کر چکے اس کو جانتا ہے جو تم نے کیا اس کو جانتا ہے جو تم کروگے اس کو جانتا ہے اس لیے رب کے سامنے اب اچھا حالہ کہ یہ ساری باتیں وہ حضور کے سامنے کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے رب کے سامنے گویا حضور اللہ کا یعنی نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ ان چیزوں کو جان رہا ہوتا ہے اس لیے کہا گیا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ اپنے نبی کو اس نے باخبر اور خبردار کر دیتا ہے واللہو بصیرم بیما تعملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے